رابیٹ ابھی پک جاتا کھانا میں روٹیاں پکانے لگا ہوں بھوک لگیا آپ کو جاؤ گھر آبیٹس کو کال سے اس کو بھوک آرتا سردی کی وجہ سے جاؤ گھر آبیٹس اللہ تجھے شفا دے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیرے سے ہیں میں ہوں محمد ارشد اور میں ہوں زینب میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیگم کیسے آپ چلیں بیگم آج میں آپ کو لینے آیا ہوں بیگم آئے تو صحیح ذرہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگم یہ مٹر نکال ہے آج بیٹا ہم پہلی دفعہ پکا رہے ہیں مکس سبزی جو آپ کی ماما کو بہت ہی پسند ہے اور آپ لوگوں نے بھی کمٹس کر کے بتانا ہے کہ مکس سبزی پکا کے کھانا کس کس کو پسند ہے زینب آپ اپنی ماما کے ساتھ ہی مٹر نکالو میں آتا ہوں آلو دو کے زینب بیٹا دھیان سے بہت مہنگی مٹر ہے جی ماما جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو میں دولا ہے ہوں بیگم مٹر نکل گئے سارے لائے میں ہم بھی مٹر نکالتا ہوں جی بیگم آمد دعا کو تانگنا کرو یار دعا کو بخار ہے آپ لوگ بھی دعا کے لئے دعا کریں کل بہت تیز بارش تھی اور بہت تیز ہوا بھی تھی تو اس وجہ سے دعا کو کل کا بخار ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کے لئے دعا کریں اور بارش کی وجہ سے کل ہم بلاگ بھی نہیں بنا سکے کیوں بیگم آج پہلی دفعہ نہیں ہم اپنے بلاگ میں مکس سبزیں بتا رہے ہیں میں تو روز کہتی ہوں کہ کوئی سبزی بنا لیتے ہیں لیکن آپ چکن کی جان ہی نہیں چھوڑتے بیگم آپ کو پتا ہے مجھے بھی چکن اتنا پساند نہیں ہے پس بچوں کی زید پہ بنانا پڑتا ہے مٹر میں نے نکال لیا ہے بکایا سبزیاں آپ بنائے اور میں مسالہ بنا لیتا ہوں بسم اللہ یاللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما آمین آمین ماشاءاللہ بیگم ماد ادھر آجاؤ سبزیاں پہلے گیلی ہو چکی ہیں ساری خراب نہ کرو ان کو بیگم یہ گاجر کے چھلکیں میں نے اتار دیا ان کو دونا بھی ہے جی اس کو ایک پانی دو لائیں بیٹا جب آپ یہ چھلکیں بائی پھینک کیا میں یہ گاجر دو لوں السلام علیکم بیگم کیسے ہیں آپ خیری سے ہیں ماشاءاللہ بیگم گاجر تو کافی ریڈ ریڈ ہے ماشاءاللہ چلیے دوستو آج میں سبزیاں کاٹنے کا آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں بسم اللہ بیگم ادھر آپ کے پاس سلیٹ ہے سلیٹ تو مجھے پکڑا دیں بسم اللہ یاللہ تیری ہر نعمت کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں ہم بیگم پیار محمد رابر کو کیوں لے آئے ہو پہلے ہی وہ ٹھیک نہیں ہے بیمار ہے تو اپنے رکھنے ہیں تو ادھر اکھو چار پائی پہ دعا جواب آپ بھی ادھر رابر کے ساتھ کھیلو رابر کو پوچھو گاجر کھانیاں آپ نے رابر کی دعا بچ کھانی ہے سلیٹ آلا بابا سلیٹ آلا کیا ہو گیرہ برز کو کال سے اس کو بخار تھا سردی کی وجہ سے کیا ہو گیرہ برز اللہ تجھے شفاہ دے بیٹا بے اسے کوئی سخت چیز نہ کھلانا گاجر وغیرہ اور کوئی کیک وغیرہ بس کھلاو اسے ہیں جی دوپ لگنے سے یہ کال بارش کی وجہ سے نا دعا کو بھی بخار ہو گیا اور یہ ہمارا رابرٹس بھی بیمار ہو گیا بچارہ اس کے لئے بھی دعا کریں پتہ نہیں اس کو بار بار کیا ہو جاتا ہے اس کو اب آپ لوگوں نے نیچے نہ دوپ لگنے دو اس طرف نہ کوئی بیٹھے اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گاجر کو نہ اس طرح کارتے ہیں ہم لوگ بھی اسی طرح کارتے ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح کارتے ہوں گے لیکن اس طرح کارتے ہیں پکاتے ہوئے گاجر یا تو زیادہ سخت رہ جاتی ہے یا زیادہ گال جاتی ہے آج میں آپ لوگوں کو گاجر کارتنے کا ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں اس طرح گاجر کارتنے سے گاجر کی سبزی بہت ہی مزیدار پکتی ہے آج گاجر کچھی رہ گئی ہے آئے زیادہ گال گئی ہے اس طرح کارت کے پکانے سے یہ رفت بھی ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے گاجر کو درمیان سے دوئی سکار لینا پھر اس کے اس طرح ٹکڑے چھوڑے چھوڑے کرتے رہنا ہے دیکھیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے زینب کی پاپا یہ طریقہ بھی ہمیں آتا ہے ہمیں دعا نہ لگائیں آپ لگتا ہے یہاں میری دعا نہیں گلے گی بیٹا جاؤ گھر سے پانی لے کراؤ پینے کے لیے بیٹا ہم ایک نظر آ کے دیکھ لیں یہ گاجر اس سائز کے ٹھیک آٹ رہا ہوں میں آٹ رہا ہمیں یہ لیں زینب یہ آلو کے چھلکے آپ بھی اتارو میرے ساتھ دعا آپ کیوں تانکہ رہے ہو زینب بیٹا یہ دعا آ رہی ہے اس کو گاجر کا چھوٹا سا ٹکڑا دینا جاؤ بیٹا لے لو زینب کی پاپا آلو کے پھر ٹکڑے گاجر کے ٹکڑوں کے جتنے کرنے آپ یہ دنیا کتے سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے پہلے مجھے ٹوماٹر اور ہری میچ کار دیں سبزی بات میں کار دینا یہ لیں بیگم آپ کو پہلے ٹوماٹر اور ہری میچ کار دیتے ہیں وہ یہ سی بات محمد کہہ رہا تھا کہ پاپا جی گدے اب اس طرف آئیں گے نا ہمارے پودے کھانے تو میں ان کو سوٹیاں ماروں گا بیگم یہ ہری میچ کتنی کاٹ نہیں ہے آٹھ پیس کاٹ دیں لیکن چھوٹی چھوٹی کاٹ نہیں ہے یہ ہری میچ اور ٹوماٹر آپ کی خدمت میں ہاتھ ہے ڈال دوں کڑائی میں یہ لیں بیگم گاجر اور یہ مٹر ہیں یہ آگے جی ہمارے علو شریف جو ہر سبزی میں فٹ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اب آپ ایسا کریں اس میں دو چمچ سرک مرچ کے اور آدھا چمچ نمک ڈال دیا کتنی چمچ کہا آپ نے ریڈ مرچ دو چمچ نمکہ ہو گیا آنے کتنی ڈکن بیگم آدھا ڈکن بیگم بیگم آج ہلدی نہیں ڈالنی ڈالنی ہے ہلدی کتنی بیگم ایک چمچ بار کے ڈالنی ماشاءاللہ سبزی میں زیادہ ڈالتے ہیں ہلدی ماشاءاللہ بیگم لگتا ہے آج آپ کے سبزی لا جواب پکے گی آپ ایسا کریں یہ چکن گھر میں چھوڑیں راٹہ لے آئیں گون لے کے لیے آج 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 ہے آپ کا انتظار ہے سبزیاں آپ نے کڑائی میں شامل کرنا بسم اللہ ساری جی جی یہ مطر بھی ڈالنی ہے سارے مطر ڈالنی ہے ماشاءاللہ لگتا ہے آج کڑائی بھارت جائے گی زیادہ بیٹا جلدی سے یہ نلکے سے پانی لیا کیا آٹہ گوننے پھر بہت شکریہ بیگم یہ دیکھیں آٹہ زیادہ تو نہیں ہے زیادہ زیادہ تھا بہت شکریہ بسم اللہ جلدی سے گونی جاؤ دعا بیٹا آجاؤ ابھی کھلوا آپ در بیگم دیکھیں آٹے میں پانی زیادہ تو نہیں ہو گیا نہیں زیادہ کی بھاپا آپ کون سا پہلے دفعہ ہونگ رہے ہیں زینب کی بھاپا رام سے گوندے میرا سارا ٹیبل ہی لے رہے ہیں بیگم میں کیا کروں یہ کمامی ایسا ہے میری دفعہ تو بڑے نقص نکال دیں آپ ہم معذرت خواہیں عذرت معذرت خواہیں یہ دیکھیں زینب کی بھاپا میری سبزی کیسے لگتا ہے ماشاءاللہ بیگم بہت زبردر بہت پیاری خوبصورت سبزی بیگم چیک کریں کیسا شاندار آٹہ گوند ہے اور آپ بھی میری سبزی چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیگم یہ آپ نا آٹے کی اوپر پونہ دیں میں ہاتھ دو کے آ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں ہماری سبزی تھی آ رہا ہوں ماشاءاللہ واہ خوش بودار آنڈی ہے رابیت ابھی پک جاتا کھانا میں روٹیاں پکانے لگاؤں بھوک لگیا آپ کو کھانا 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 چلو ادھر آو بیٹھی کریں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن روٹیاں بنایا جلدی سے وہ تو بات میں پتہ چلے گا کہ کس نے بنا نہیں بیگم اب بھی آ جائے نا روٹی کی سائیڈ کس نے بدلنی ہے میں نے تو نہیں بدلنی بیٹا بیٹا ٹیبل پر برت رکھو بیٹا کھانا کھائیں بیٹا چھوڑ دو یہ آراتے کی جانا آج آپ پیر آگیا جا ان کی دلی ہر روز آپ نے دلی بانی ہوتی ہے بیگم چیک کریں چاروں طرف سے روٹی گو رہا ہے محمد بیٹا ادھر آو یار جاؤ جاگ میں پانی لے کھانا کھائیں جوس پین ہے جاؤ گھر سے جوس لے بیٹا چھوڑ دے چھوڑ دے بیگم آپ بس بیٹھیں ٹیبل پر میں آ رہا ہوں کھانا لے کے دیں بچوں کو ڈال کر ماشاءاللہ بیگم لگتا آج آپ کی سبزیں بہت مزدار ہیں یہ دعا پلیٹ ہے جی ماشاءاللہ بیگم اپنے مکمیچ نانا کھو شرف جوس پی لو چلو میرے بیٹا بسم اللہ پڑھ کی شروع کرو دعا یہ آپ کا جوس ہے لینے بیٹا آپ کا بسم اللہ ماشاءاللہ بیگم سبزیاں ماشاءاللہ محمد مزا رہا ہے ہو جی سچی سچی بات بتانا یار مزا رہا ہے آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں یہ چھوڑی چھوڑی پارٹیں کرتے رہا کریں گھر میں جو بھی پکتا ہے نا سب ملک کے بیٹھ کے کھائک کریں اس سے آپ لوگوں میں اتفاق بڑھے گا اور اتفاق سے برکت آئے گی دوستو اگر آپ بھی یوٹیوب پہ چینل بنانا چاہتے ہیں چینل کی سیٹنگ کروانا چاہتے ہیں چینل کو گروہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں میرے پہلے چینل ارشازیل کے بائیو میں وہاں میں نے اپنے انسٹاگرام کا لنک دیا ہوا ہے اس جگہ پہ آپ کا رابطہ ہوگا میرے چھوٹے بائی ماجر سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی کسی اور نعمت کے ساتھ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان تمام نعمتوں سے نوازے تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت مزا